سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علیہ الاسلامی ٹیوپ پر ناظرین اکرام آج اکیس سومنبر دوہزار بیس بروز سنیچر کی تین اہم ترین خبریں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں برائے کرم اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ابھی سے لائک کر دیں اور دیکھنے کے بعد ویڈیو کو ضرور شیئر کریں جی ہاں ناظرین پہلی خبر یہ ہے کہ سابقہ بالی وڈ اداکارہ بہن سنا خان کا نکاح حضرت مولانا احمد لارد صاحب دامت برکاتوں جیسی شخصیت نے پڑھایا ہے حضرت کا خطبہ نکاح بھی سنائیں گے پوری خبر پر تفصیل سے بات رکھیں گے ایک اور دوسری خبر حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتوں کا ایک پیغام آیا ہے حضرت مولانا رابح حسن ندوی صاحب دامت برکاتوں کے نام وہ بھی کلپ آپ کو سنائیں گے اور ایک افسوسنا خبر جو آخری ہے جی ہاں ناظرین اکرام جیسا کہ کل 20 نومبر 2020 برود جمعہ کوئی افسوسناک اطلاع ہم نے بھی دی تھی کہ علماء خادم حسین رزوی صاحب جو کہ تحریک ہے لبائی کیا رسول اللہ پاکستان کے ذمہ دار صدر تھے ان کا انتقال ہوا تھا ناظرین اکرام آج ان کے جنازے کے مناظر کو ان ویڈیوز کو دیکھ کر آنکھیں دنگ کی دنگ رہ گئیں آپ حضرات اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ لاکھوں کا مجمع وہاں پر جمع ہے کسی شاید نے کیا خوب کہا تھا کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے جی ہاں ناظرین اکرام علامہ خادم حسین رزوی صاحب جو کہ ختم نبوت پر ان کا کام پوری دنیا میں مقبول ہے کیا برلوی کیا دیوبندی کیا مسئلہ کے اہلی حدیث سے تعلق رکھنے والے سبی کے سبی ان کی انتقال کی خبر سن کر مغموم ہو گئے اور سبی نے ان حضرت کے لئے دعائیں کی ہیں ناظرین آپ سے بھی گزارش ہے کہ دعا فرمائے اللہ تعالی علامہ خادم حسین رزوی صاحب کی مغفرت فرمائے کمنٹ باکس میں بھی کوئی دعا یا جملہ ضرور لکھیں تو ناظرین اکرام جیسا کہ اطلاع ہم نے بھی دوپیر میں دی تھی اس ویڈیو کا اگر آپ نے نہیں دیکھتا جا کر ضرور دیکھ لیں ناظرین اکرام سابقا بالی وڈ اداکارہ جنہوں نے حال ہی میں توبہ کی تھی بالی وڈ کی زندگی سے آج ان کے متعلق ایک بڑی خوشقبری آئی تھی ناظرین کل بیس نومبر دوہزار بیس بورد جمعہ ان کا نکاح گجراس سے تعلق رکھنے والے ایک مفتی انس صاحب سے ہوا ہے جو کہ بہت بڑی بات ہے اداکارہ سنا خان کے لئے ایسے میں اس نکاح میں بڑی بڑی اللہ والی شخصیات بھی موجود تھی جن میں آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں دائی اسلام حضرت مولانا کلیم الدین صدیقی صاحب جیسی شخصیت ہیں اور ایک ہے پوری ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مشہور و معروف بزرگ جن کی زندگی اللہ کے دین میں اللہ کے راستے میں گزر گئی یعنی حضرت مولانا احمد لار صاحب دامت برکاتم جیسی شخصیت نے سابق اداکارا سنا خان کا نکاح پڑھایا ہے ناظرین آپ حضرات سنی حضرت مولانا احمد لار صاحب دامت برکاتم کا یہ خطبہ عنہ مولانا احمد لار صاحب دامت برکاتم آب میں بے دے nice Uh一樣 جیسی شخصیت 베کات مولانا احمد کے لئے احمد لار صاحب دامت برکاتم مولانا شخصیت نے seamsنم دنام مولانا شخصیت کا وقت کیونکہ والد کی وطالت سے حضرت مقلی سے اپنے کیلئے آپ کے نکاح میں دلی بنا کرتی آپ کو اپنے نکاح میں دلی بنا کرتی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جی ناظرین اکرام اسی نکاح کے متعلق ایک مشہور نوجوان عالم دین حضرت مولانا مفتی آسر ندیم الواجیدی لکھتے ہیں کہ مفتی انس صاحب کو دلی مبارک بات دیتا ہوں ہمارے معاشرے کی خرابیاں دیکھتے ہوئے جہاں انسان کو اس کے ماضی کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہو ان کے لئے یہ قدم اٹھانا شاید آسان نہ رہا ہو ان کی اہلیہ سناخان پر بھی اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے کہ وہ گندگی سے نکل کر باہر آئی اور انہیں ایک عالم دین شریک حیات کے طور پر ملا ان کی توبہ کی قبولیت کی علامت ہے کہ مجلس نکاح میں وقت کے بڑے بڑے علماء اور داعیین شریک تھے جی ناظرین ان تصاویر میں آپ حضرت دیکھ سکتے ہیں ایک طرف مولانا احمد لار صاحب دامت برکاتم جیسی شخصیت تو دوسری طرف حضرت مولانا قلیم الدین صدیقی صاحب جیسے داعی اسلام کی شخصیت موجود ہیں ناظرین اکرام آپ سے بھی گزارش ہے کہ سابقہ بالی اداکرہ بہن سناخان اور ان کے دل ہے مفتی انس صاحب کے لئے کوئی دعا یا جملہ ضرور لکھیں اس خبر کو آپ کی سرہ سے دیکھتے ہیں وہ بھی ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں ناظرین اکرام آپ جو تیسری خبر کھل کر سامنے آئی ہے وہ ہے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقیر عثمانی صاحب دامت برکاتم کے متعلق جیانا دین جیسا کہ ایک ویڈیو میں ہم نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقیر عثمانی صاحب دامت برکاتم کی طبیعت میں بہت زیادہ گراوٹ اور حضرت کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی تقریباً دس دن سے حضرت بیمار تھے اسی کو لے کر آلیلیہ مسلم پرسن لبورٹ کے صدر حضرت محمد رابح حسنی ندوی صاحب دامت برکاتم نے شوق الاسلام صاحب کو ایک پیغام بھیجا تھا جس کے جواب میں حضرت نے جو جواب دیا ہے بڑی ہے عجیزی وہ ان کے ساری والا جواب آپ حضرت قد حضرت شیخ الاسلام کی زبانی سنیے حضرت محمد رابح حسنی صاحب ندوی مخدومی و مکرمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں جناب کا سوتی پیغام مجھے مانا بالقادر حرفی صاحب نے پہنچایا میرے لئے بہت ہی زیادہ تسلی کا اور اپنی سہادت کا احساس ہوا کہ ہاں جناب اتن دور ہوتے ہوئے بھی اور خود اپنے ذوف کی حالت میں ہیں اس میں اس ناکارہ کو اپنے یاد رکھا اور دعاوں سے نوازا میں اس کو اپنے لئے بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی سمجھتا ہوں اللہ تبارک بطالہ آپ کے سائے شبکت کو ہمارے سروں پر تا دیر بحافظ سلامت رکھے اور اللہ تبارک بطالہ نے آپ کے ذریعے جو ایک ندوے کو حضرت مانع علیمیہ صاحب قدس صلی اللہ علیہ وسلم سر رہو کے خطوط پر پورے اعتدال کے ساتھ اور ہر طرح کی مینہ روی کے ساتھ اور حکمت و مقاحت کے ساتھ جاری رکھا ہوا ہے یہ ہم سب کے لئے پوری امت کے لئے باعث مسررت ہے اللہ تبارک بطالہ آپ کے پیوز کو جاری اور ساری فرمائیں میں آپ کے اتمنان کے لئے ارز کرتا ہوں کہ الحمدللہ تقریباً دو ہفتے میں بیمار میں بہت رہا لیکن الحمدللہ دو تین دن سے میں روبہ صحت ہوں اور اب مسجد جانا بھی میں گاڑی میں مسجد جا کر نماز پڑھ لیتا ہوں اور تھوڑا تھوڑا سبق بھی شروع کیا ہے کمزوری بہت زیادہ ہے لیکن الحمدللہ اس میں بھی روز بروز افاقہ ہو رہا ہے میں آپ حضرات کی دعاوں کا بہت ہی مہتاج ہوں ہر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی تذکیری کا مہتاج ہوں امید ہے کہ آپ جیسے حضرت تعالیٰ حضرت ہمارے حضرت پہنڑا سیدہ بلہ صلی علی ندوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ و قدس اللہ تعالیٰ سر رہو جس طرح اس ناکارہ پر شبقت فرماتے تھے الحمدللہ مجھے آپ کی شبقت بھی اسی طرح حاصل ہے اور الحمدللہ میں اپنے سہادت سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس تعلق کو ہمیشہ محبت شبقت مہربانی خیر خواہی کے ساتھ اس ناکارہ پر مبذول رکھا یہ میں لئے بہت ہی ڈھارز کی بات ہے بہت تسلی کی بات ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کے سائے شبقت کو ہمارے سروں پر سلامت رکھیں میں آپ کو الحمدللہ اپنے سہادت کے طرف سہادت منان دلاتا ہوں واللہ کے رحمت سے امید یہی ہے کہ اب دن بزن ترقی ہوگی اور میں آپ کی دعاوں کا پہہ حد محتاج ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ اور حضرت منان رابع حسنین عدوی صاحب اور دنیا بھر میں جتنے علماء اکابرین موجود ہیں ان کی عمروں میں برکت و عافیت نصیب فرمائیں ان تمام خبروں آپ حضرت کیسے طرح سے دیکھتے ہیں آپ کی کیا رہے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب فرما کر بل ایک آن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں جزاکاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ